بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز امید ہے آپ خیریا سے ہوں گے ویورز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں سونفوں والی چائے ویورز یہ میں نے یہاں پہ ایک کپ دودھ لیا ہے پین میں اس کو میں نے وائل کر لیا ہے اب میں اس میں جو ہے ون ٹی سپون میں اس میں جو ہے یہ سونف ڈال دوں گی اور تقریباً ویورز چتھائی کپ جو ہے میں اس میں پانی ڈالوں گی تاکہ سونفوں کا عرب جو ہے اچھے طریقے سے دودھ کے اندر نکل آئے ویورز جن پیشنٹس کو یا جن لوگوں کو چائے پینے کی طلب ہوتی ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ چائے پینے سے بعض وقت گیس بھی ہو جاتی ہے تو آپ اس طرح کی چائے بنا کے آپ پی سکتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ بلکل بھی گیس نہیں ہوگی اچھے طریقے سے پانی ڈالا ہے اور پانی ڈالا ہے وہ بھی کافی حد تک ڈرائی ہو جائے چار سے پانچ اس کو پانچ آ چکے ہیں اچھے طریقے سے اور دیکھیں سونفوں کا عرب بھی دودھ کے اندر کافی حد تک شامل ہو گیا اور پانی ڈالا تھا وہ بھی ڈرائی ہو گیا تو اب میں اس میں چائے پتی ڈالوں گی اگر آپ بہت زیادہ تیز چائے پیتے ہیں تو آپ اس کی کونٹیٹی زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہ حضبی ضرورت ہے آپ جتنا پسند کرتے ہیں اس کو چائے پتی کو جتنا آپ تیز پسند کرتے ہیں آپ اسی لحاظ سے آپ استعمال کر سکتے ہیں چائے بناتے ہوئے آپ اس کو جتنا اچھے طریقے سے پھینٹیں گے اتنا ہی یہ مزے کی چائے بنتی ہے چائے ہماری بن کے تیار ہو چکی ہے اب میں اس میں جو ہے ون ٹی سپون میں اس میں شکر ڈال دوں گی اور نیچے سے فلیم بن کر دوں گی اور اس کو اسی طریقے سے ہم مکس کریں گے بہت ہی مزے کی بیورز یہ چائے ہے آپ چاہیں تو اس میں چھوٹی الائچی بھی ڈال سکتے ہیں اس سے بھی بہت مزے کا ٹیسٹ آتا ہے بہت ہی مزے کی سنفوں والی چائے تیار ہے یہ آپ بنائیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی جو ہے نا گیس کا پرابلم نہیں ہوگا بیورز یہ تھی آج کی ہماری ریسپی سنفوں والی چائے بہت ہی مزے کی بیورز بنتی ہے میں تو جب بھی مجھے گیس کا پرابلم ہوتا ہے تو اگر مجھے صبح چائے پینی ہوتی ہے تو میں اس طرح کی چائے بنا کے پیتی ہوں اس سے بہت زیادہ آفاقہ ہوتا ہے بیورز اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں فیملی میمبرز میں فرنڈز میں ایکنڈ بیل کا ایکن لازمان پریس کیجئے گا نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر آج ہنگی حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ